اسلام سرف کنٹرول چاہتا ہے سرف اینی ہیلیشن نہیں چاہتا یہ نظام رہبانیت کے اندر ہے کہ اپنے نفس کو کچل دو بلکل کچل دو اس کے سارے تقاضوں کو مار دو عیسائی راہبوں نے واقعہ یہ ہے کہ اس میں جس انتہا تک وہ پہنچے ہیں نفس کشی کے اندر تو اس کی شاید تاریخ کے اندر آپ کو دوسری جگہ مثال نہ ملیں ہندووں میں بھی یہ تپسیہیں کرنے والے جس قدر شرید ریاضت میں کرتے ہیں اسلام نے یہ نہیں ہے لا رہبانیت افل اسلام اسلام نے تو اس کے برس تصور یہ دیا ہے کہ تمہارے اس نفس کا بھی تم پر حق ہے حضرت عبداللہ ابن عبدالعاص جن کی ایک حدیث میں میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوئے ایک روایت انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں حضور کو یہ خبر دی گئی کہ یہ عبداللہ جو ہے عبداللہ ابن عبدالعاص کے بیٹے عبداللہ یہ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں اور پوری رات کھڑے رہتے ہیں انہیں نہ اپنی بیوی سے کوئی غرض ہے نہ کہ دنیا سے کوئی اور تعلق ہے کوئی دلچسپی ہے بلکل نہ لوگوں سے ملنا جلنا ہے الگ طلق ہے اسی کام میں لگے ہو حضور نے بلایا مجھے تو یہ اطلاع نہیں گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم روزہ نہ روزہ رکھتے ہو اور پوری رات کھڑے رہتے ہو عرض کیا بلا یا رسول اللہ حضور ایسا تو ہے فرمایا ایسا ہرگز مت کرو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتی وزیٹرز جو آئیں زیارت کرنے والے ان کا بھی تم پر حق ہے یہ سارے حقوق ادا کرنے تو نفس کو بھی اس کا حق ادا کیجئے لیکن یہ کہ وہ کیجئے اس طریقے سے کہ آپ فیصلہ کریں کہ نفس کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا یہ نہ ہو کہ نفس کا جو تقاضہ اندر سے اُبرا نفس ماں ہم کم تنظر فرعون نیست لیکن وہ راعونی راعون نیست وہ فرعون بن جائے اور وہ یہ کہے جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہا علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے یہ تمام جو آپ پاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں روک دوں میرا اختیار مطلق ہے میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون خدا میں نہیں جانتا اسی طرح میرا نفس بھی کہتا امام فرماتے ہیں مولانا رومی کہ نفس ماں ہم کم تنظر فرعون نیست یہ فرعون سے کم نہیں ہے یہ بھی کہتا یہ موجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی میرا تقاضہ پورا ہوگا میری خواہش کی تسکین کی جائے گی مجھے اس سے بحث نہیں کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے اب یہاں اگر آپ کی خودی طاقتور ہے اب آپ اس نفس حیوانی کو اپنے لیے استعمال کر سکے ہیں اپنی فلاح کے لیے اپنی کامیابی کے لیے عالی تر مقاصد کے حصول کے لیے اونچی اونچی منزلوں کے پہنچنے کے لیے یہ آپ کا مرکب ہے یہ آپ کی سواری ہے بصورت نیگر یہ نفس آپ کو پٹخ دے گا اور وہ پٹخنا دنیا میں بھی ہوگا گناہوں کی وادیوں میں اور جہنم کی وادی کے اندر پھر آخرت کے انسان پڑھا جائے